اسلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سکس کلاس کے ریاضی میسیج یونٹ نمبر ون اور مشک نمبر ون پوائنٹ ٹو کا جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں اس میں ہم سیٹ کو لکھنے کے طریقے جو ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے سیٹ کو لکھنے کے طریقے جو ہیں وہ دو ہیں ایک ہے بیانیاں طریقہ بیانیاں طریقے میں سیٹ کو لکھتے ہوئے ہم اس خاصیت کے مطابق اسے الفاظ میں بیان کرتے ہیں جیسا کہ درجل مسالوں میں ہے اب آپ کو نظر آرہا ہے لائبریری میں موجود انگلیش کتب کا سیٹ اب یہ ہم نے اپنی لینگویج میں اردو میں اسے بیان کیا ہے تمام قدرتی عداد کا سیٹ چڑیا گھر کے تمام جانوروں کا سیٹ اب یہ جو ہیں چیزیں ہم نے اردو لینگویج میں بیان کی ہیں اور اندراجی طریقہ کسے کہتے ہیں اندراجی طریقے میں ہم تمام ارکان کو بریکٹوں میں اندر قومے کی مدد سے لیدہ لیدہ کر کے لکھتے ہیں سیٹ کے ارکان کو ہم ایسے لکھتے ہیں دیکھیں کم ارکان والے سیٹ جو ہیں ان کے لیے ہم قومہ لگاتے ہیں اور اس کو محدود تعداد ہے بریکٹ بند کر دیتے ہیں اب یہ ایسے اے برابر درمیانی بریکٹ ایک قومہ دو قومہ تین اس طرح سے یہ ہم نو تک لکھے ہیں ہم نے اس کی تعداد محدود ہے کم ارکان ہے اور زیادہ مگر محدود ارکان کی تعداد یعنی یہ اب ایک سے لے کر پانچ سو تک ساری کی ساری عداد جو ہیں وہ اس کے رکن ہیں سیٹ بی کے لہذا سارے لکھے نہیں جا سکتے تو آپ کیا کریں گے ایک دو تین پھر ڈاٹڈ اور پھر فائیو انڈرڈ یعنی پانچ سو تو یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک سے لے کر پانچ سو تک ساری گنتی جو ہے وہ اس سیٹ میں آ جاتی ہے لا محدود سیٹ جو ہے اس کے یہ دیکھیں سی سیٹ ہے ایک دو تین اور پھر یہ آپ نکتے نکتے لگا دیں گے ڈاٹڈ لگا دیں گے اور اس سے ظاہر ہوگا کہ یہ سیٹ لا محدود ہے چلتا چلا جائے گا تو اس طرح سے یہ آگے ہم مشک کے اندر اس کی پریکٹس کرتے ہیں ون پوائنٹ ٹو مشک میں درجل سیٹوں کو بیانیا طریقے میں لکھیں اب جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہاں پر سیٹ اے جو ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اور بریکٹ بند یہاں پر اس کی تعداد محدود ہے اور اس کو کہا جائے گا قدرتی اداد تو سات سے کم قدرتی اداد کا سیٹ یہ اس کا بیانیا طریقہ ہے اسے بیان میں یوں لکھیں گے تو آگے دیکھیں یہ ہے بی برابر جس میں آجاتا ہے زیرو زیرو سے یہ دیکھیں زیرو ایک دو اور پھر یہ نکتے لگائے ہیں ڈوڑ لگائے ہیں اور نائنٹی نائن یعنی نینہ نوے اب یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ یہ مکمل اداد ہیں کیونکہ زیرو سے شروع ہو رہے ہیں تو اسے لکھیں گے سو سے کم مکمل اداد کا سیٹ یہ دیکھیں سو سے کم مکمل اداد کا سیٹ ٹھیک ہے جی یہ اس کا بیانیا طریقہ ہو گیا تو آگے چلتے ہیں question number 2 وہ دیکھیں اس میں ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہ درجزیل سیٹوں کو اندراجی طریقے میں لکھیں اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے سیٹ اے جو ہے اس کے آگے لکھا ہوا ہے تین لڑکوں کے ناموں کا سیٹ جن کا نام حرف بے سے شروع ہوتا ہو تو اب اندراجی طریقہ میں ہمیں لکھنا ہے تو ہم اس کو بریکٹ میں لکھیں گے تین لڑکے ایسے جن کا نام بے سے شروع ہو رہا ہے آپ لکھ سکتے ہیں بلال بدر بابر اور بریکٹ باندھ کر دیں گے کیونکہ تین انہوں نے کہا ہے اب آگے ہیں تین لڑکیوں کے ناموں کا سیٹ جن کا نام حرف علیف سے شروع ہوتا ہو اسی طرح سے آپ اس میں لکھ لیں گے چار گریلو جانور کا سیٹ اس میں آپ لکھیں گے چار جانوروں کے نام کتا بلی گائے بینس بکری جون سے بھی آپ چار لکھنا چاہیں وہ لکھیں گے پانچ پرندوں کا سیٹ اب پانچ پرندے جو ہیں وہ کون سے ہیں وہی بھی آپ لکھ سکتے ہیں پاکستان کے پانچ مشہور شہروں کا سیٹ اسی طرح سے اس مشہور کو آپ کمپلیٹ کر لیں گے اور سیٹ کا جو ہے وہ آپ کے سامنے تصور جو ہے وہ پیش ہو گیا کہ اس کو سیٹ کہتے کیسے ہیں اور سیٹ لکھتے کیسے ہیں دو طریقے ہیں بیانیاں اور اندراجی وہ دونوں آپ نے پریکٹس کر لیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ سبق کے ساتھ اللہ حافظ